گیبریل گارسیا مارکیس کی کہانی دنیا بھر کا حسین ترین ڈوب مرنے والا بچوں کے لیے ایک کہانی ترجمہ عطا صدیقی پہلے پہل جن بچوں نے اس پورسرار ڈولتے اوبھار کو سمندر کی جانب سے اپنی طرف بہ کر آتے دیکھا انہوں نے خیال کیا کہ دشمن کا کوئی جہاز ہوگا پھر ان کو نظر آیا کہ اس پر نہ تو کوئی مستول ہے اور نہ کوئی پھرائرہ تو اس کو ویل سمجھا مگر جب وہ کنارے آ لگا اور جب انہوں نے اس پر سے سمندری جھاڑ جھنکار جیلی فش کے پنجے مچھلیوں کے بچے کھچے حصے اور تیرنے والا کبار ساف کر لیا تب ہی ان کو معلوم ہوا کہ وہ کوئی ڈوب کر مر جانے والا ہے ساری سہ پہر وہ اس سے کھیلتے رہے کبھی اس کو بالو میں دبا دیتے کبھی اس کو نکال لیتے کہ اتفاقا کسی کی نظر ان پر پڑ گئی اور اس نے گاؤں میں خبر پھیلا دی جو لوگ اس کو اٹھا کر قریب ترین گھر تک لائے انہوں نے دیکھا کہ وہ ان تمام مردوں سے کہیں زیادہ بھاری بھر کم ہے جن سے اب تک ان کا سابقہ پڑا تھا وہ قریب قریب گھوڑے جتنا لدھڑ تھا انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ہو سکتا ہے کافی عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے پانی اس کی ہڈیوں تک میں اتر گیا ہو جب ان لوگوں نے اس کو فرش پر لٹا دیا تو بولے کہ یہ تو باقی سب لوگوں سے زیادہ دراز قد نکلا کیونکہ گھر کے اندر اس کی سمائی کے لیے جگہ ناکافی تھی مگر انہیں خیال آیا کہ شاید مر جانے کے بعد بھی بالیدگی کی صلاحیت باز دوب مرنے والوں کی فطرت میں شامل ہو اس میں سے سمندری بساند اٹھ رہی تھی اور اس کی بناوٹھی سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کوئی انسانی لاش ہے کیونکہ اس کی جلد مٹی کی پپڑیوں اور مشلیوں کے صفنوں سے ڈھکی ہوئی تھی اتنا معلوم کرنے کے لیے کہ مرنے والا کوئی اجنبی ہے انہیں اس کا چہرہ صاف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی گاؤں میں کوئی بیس ایک پتھریلی انگنائیوں والے چوبی مکانات تھے جن میں پھول پودے نام کو نہیں تھے اور سب کے سب ایک ریتیلی راست کے کنارے کنارے پھیلے ہوئے تھے وہاں زمین اتنی کم تھی کہ مائیں ہر وقت ڈری سہمی رہتی تھیں کہ کوئی جھکڑ کہیں ان کے بچوں کو اڑا نہ لے جائے اور وقتاں فوقتاں مر جانے والوں کو ساحلی چٹانوں کے کنارے لے جا کر سمندر میں تھنڈا کر دیا جاتا تھا مگر سمندر پرسکون اور بڑا سخی داتا تھا اور گاؤں کے کل مرد سات کشتیوں میں سما جاتے تھے اس لئے لاش ملنے کے بعد انہوں نے بس ایک نظر ایک دوسرے پر ڈال کر تسلی کر لی کہ وہ سب کے سب موجود ہیں اس رات وہ اپنی روزی کی تلاش میں سمندر کی طرف نہیں گئے مرد آس پاس کی بستیوں میں یہ معلوم کرنے نکل گئے کہ کہیں کوئی لاپتہ تو نہیں اور عورتیں ڈوب مرنے والے کی دیکھ بھال کے لئے پیچھے رہ گئیں انہوں نے گھاس کی کوچیوں کی مدد سے اس کے بدن پر لگی ہوئی کیچڑ کو صاف کیا اس کے بالوں میں فسی سمندری بالو کو نکالا اور مٹی کے پپڑوں کو مچھلیوں کے صفنے اتارنے والے آزار سے کھرچا یہ کام کرتے کرتے انہوں نے بھاپ لیا کہ جو جھاڑ جھنکاڑ اس کے جسم سے چمٹا ہوا ہے وہ دور دراز کے گہرے پانیوں سے آیا ہے اور اس کے بدن پر لبیریاں لگی ہوئی ہیں جیسے وہ مونگوں کی بھول بھلائیوں میں سے ڈوبکیاں کھاتا ہوا آیا ہو انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ وہ اپنی موت کو خودداری کے ساتھ سہ رہا ہے نہ تو اس کا مون دوسرے ڈوب مرنے والوں کی مانند اجار اجار سا تھا اور نہ دریا میں غرق ہونے والوں کی طرح بھکمنگوں کا سا اترا اترا تھا اس کو پوری طرح پاک صاف کر لینے کے بعد ہی یہ آیا ہو سکا کہ وہ کس قسم کا آدمی تھا اور ان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا نہ صرف یہ کہ وہ ان سب مردوں میں جو اب تک ان کی نظر سے گزرے تھے سب سے زیادہ دراس قد، سب سے زیادہ توانہ، سب سے زیادہ زور آور اور سب سے زیادہ خوش اندام تھا بلکہ اتنا تکے جانے کے باوجود وہ ان کے تصور میں سما نہیں پا رہا تھا گاؤں بھر میں نہ تو اتنا بڑا پلنگ دستیاب تھا جس پر اس کو لٹایا جا سکتا اور نہ کوئی میز اتنی سخت تھی جو اس کی سوگ جاگ کے لیے استعمال کی جا سکتی اس کے بدن پر نہ تو سب سے لانبے آدمی کا کوئی بڑھیا پتلون چڑھا نہ سب سے موٹے آدمی کی اتوار کی پہنے جانے والی قمیس اور نہ سب سے بڑے پیر والے کے جوتے اس کے پہاڑ سے تنوتوش اور اس کے حسن سے مسہور ہو کر عورتوں نے تیہ کیا کہ وہ بادبان کے کسی بڑے ٹکڑے سے اس کے لیے پتلون بنائیں اور اروسی لینن سے قمیس تیار کریں تاکہ وہ راہ ادم کا سفر اپنی حیثیت کے مطابق تیہ کر سکے جب وہ جھرمت مارے سلائی میں جھٹی تھی اور ٹانکے بھرتے بھرتے ٹکر ٹکر اس کو دیکھے جا رہی تھی تو ان کو یوں لگا کہ نہ تو ہوا کبھی اتنی یکسا یکسا رفتار سے چلی اور نہ سمندر کبھی اس قدر بیچین بیچین سا رہا جس قدر وہ آج رات ہے اور انہوں نے فرض کر لیا کہ ہو نہ ہو مرنے والے کا اس تبدیلی سے کوئی واسطہ ضرور ہے انہیں خیال آیا کہ اگر وہ عظیم الشان انسان ان کے گاؤں میں رہتا ہوتا تو اس کے مسکن کے دروازے سب سے زیادہ کشادہ چھت سب سے بلند اور فرش سب سے زیادہ مضبوط ہوتا اس کی مسہری کسی جہازوں والی لکڑی کی پٹیوں سے بنی ہوتی جن کو لوہے کے پیچوں سے کسا گیا ہوتا اور اس کی بیوی خرسن ترین عورت رہی ہوتی انہوں نے سوچا کہ اس کا اس قدر روبو دب دبا ہوتا کہ وہ مچھلیوں کو نام بنام پکار کر سمندر سے بلالیا کرتا اور اس نے اپنی زمینوں پر اس قدر محنت کی ہوتی کہ چٹانوں میں سے چشمیں اُبل پڑے ہوتے اور یوں اس نے سمندر کے ساحلی کراروں کو پھولوں کی تختہ بندی کے قابل بنا لیا ہوتا دل ہی دل میں انہوں نے اس کا موازنہ اپنے اپنے مردوں سے کر ڈالا اور سوچا کہ وہ سب ساری عمر بھی کریں تو وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو وہ ایک رات میں کر گزرا ہوتا اور انہوں نے اپنے اپنے دلوں کی گہرائیوں میں اپنے اپنوں کو زمانے بھر میں سب سے زیادہ بودہ سب سے زیادہ گھٹیا اور سب سے زیادہ نکمہ آدمی ٹھہرا کر دل سے نکال دیا وہ اپنے تصورات کی بھول بھولائیوں میں گم تھی کہ اتنے میں ان میں سے سب سے بڑی عمر والی عورت جو عمر رسیدہ ہونے کے باعث ڈوب مرنے والے کو محبت سے زیادہ شفقت بھری نظر سے دیکھ رہی تھی بولی صورت تو اس کی استبان نامی شخص کیسی ہے بات پتے کی تھی اس کا کوئی اور نام ہو ہی نہیں سکتا اتنی بات مان لینے کے لئے ان میں سے اکثر کو اس پہ بس ایک نظر اور ڈالنی پڑی وہ عورتیں جو عمر میں سب سے کم تھی اور خودسر بھی چند گھنٹے اس تصور میں مگن رہی کہ جب وہ اس کو نئے کپڑے پہنا دیں گی اور وہ چمکدار جوتے ڈاٹے پھولوں کے بیچ لیٹا ہوگا تو لاتارو نام شاید اس پر زیادہ جچے مگر یہ خام خیال تھا ان کے پاس کینوس خاطر خواہ نہیں تھا پھر برا بیوتا گیا اور خراب ترپا گیا پتلون تنگ بھی بہت تھا اور درونے دل کسی دبی قوت سے اس کی قمیز کے بٹن بھی پٹ پٹ کھل گئے تھے ہوا کی سائیں سائیں بند ہو چکی تھی اور سمندر کو بھی اپنی بدھ کے دن والی اونگ آ گئی تھی اس سکوت نے گویا ان کے آخری شبھات بھی دور کر دیئے وہ استبان ہی تھا جب ان کو اس کا فرش پر گھسیٹا جانا مجبوراً برداشت کرنا پڑا تو وہ عورتیں جنہوں نے اس کے کپڑے بدلائے تھے بال سمارے تھے ناخن تراشے تھے اور ہجامت بنائی تھی ترس کے مارے کپ کپانے سے باز نہ رہ سکیں اس وقت کہیں جا کر ان کی سمجھ میں آیا کہ وہ اپنے اس جہاز کے جہاز دیل ڈال کے ہاتھوں کتنا تنگ رہتا ہوگا جبکہ مرنے کے بعد اس قباحت نے اس کا پیچھا لے رکھا ہے وہ اس کو جیتا جاگتا دیکھ سکتی تھے دروازوں میں سے ترچھا ہو کر گزرنے کی سزا بھگتے ہوئے چھت کی کڑیوں سے سر ٹکراتے ہوئے کہیں ملنے گیا تو کھڑے رہنے پر مجبور اس الجن میں مبتلا کہ اپنے نرم گلابی سیل نما ہاتھوں کا کیا کرے جبکہ خاتون خانہ گھر بھر کی سب سے مضبوط کرسی چن کر اپنا دم خوشک کیے کیے اس کو پیش کر دی لو استبان اس پر بیٹھ جاؤ تکلف کی ضرورت نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں ہر ملاقات پر بار بار یہی کرتے کرتے اس کے تلوے چھلنی اور پیٹھ سوختہ ہو چکے ہوتی مگر کرسی توڑ دینے کی شرمندگی سے بچنے کے لئے ہمیشہ وہی ایک بات نہیں مادام تکلف کی ضرورت نہیں میں ایسے ہی ٹھیک ہوں اور غالباً اس بات سے قطعی نعاشنا رہتے ہوئے کہ جو ابھی ابھی یہ کہتی کہ رکو استبان کافی تیار ہونے تک تو رک جاؤ وہی پیٹ مڑتے ہی زیر لب بول اٹھتی آخر کارڈ ٹل گیا دیو پیگر بوبک اچھا ہوا خوبصورت بھونڈو گیا دن نکلنے سے ذرا پہلے لاش کے چاروں طرف بیٹھی ہوئے عورتیں یہی کچھ سوج رہی تھیں بعد میں جب انہوں نے رومال سے اس کا موں اس لئے ڈھک دیا کہ دھوپ اس کو کہیں نہ ستائے تو وہ ان کو جنم جنم کا مرا ہوا لگا بے یارو مددگار بلکل ان کے اپنے مردوں کا سا اور رقت نے ان کے کلیجوں میں ابتدائی درادیں ڈال دیں وہ کوئی نوجوان عورت تھی جس نے پہلے پہل رونا شروع کیا دوسری عورتیں بھی اس کی دیکھا دیکھی تھنڈی آہوں سے لے کر بین تک کرنے لگیں اور جتنی زیادہ وہ سسکیاں بھرتیں اتنا ہی زیادہ ان کا دل امڑتا کہ ڈوب مرنے والا اب ان کی نظروں میں این مین استبان ہوتا جا رہا تھا چنانچہ وہ خوب پھوٹ پھوٹ کر روئیں کیونکہ وہی تو دنیا بھر میں سب سے زیادہ محروم سب سے زیادہ سلح کل سب سے زیادہ بامروت تھا بیچارہ استبان اس لئے جب مرد لوگ یہ خبر لے کر نوٹے کہ مرنے والا آس پاس کی کسی بستی کا نہیں تو عورتوں کو اپنے آسوں کی جھڑی میں مسررت پھوٹتی محسوس ہوئی خداوند کی حمد ہو انہوں نے تھنڈی ساز بھری یہ اپنا ہے مردوں نے اس کحرام کو زنانہ خرافات جانا رات بھر کی کٹھن پوچھتاچ سے بے حال ہو چکنے کے بعد وہ تو بس اتنا چاہتے تھے کہ کسی طرح اس خوشک اور ہوا بند دن دھوب چڑھ جانے سے پہلے پہلے اس نووارد کے جھنجٹ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے فارغ ہو جائیں انہوں نے فالتو پڑے ہوئے بادبانوں اور ماہیگیری کے نیزوں کو جوڑ جار کر ایک ڈولہ سا بنایا اور اس کو رسیوں سے خوب کس کس کر باندھا تاکہ وہ اس کا بوجھ اس وقت تک برداشت کر لے جائے جب تک وہ چٹانوں کے کنارے تک نہ پہنچ جائیں وہ بار بردال جہاز کا لنگر بھی باندھنا چاہتے تھے تاکہ وہ بہ آسانی کارے دریاء میں اتر جائے جہاں مچھلیوں کو بھی کچھ سجائی نہیں دیتا تھا اور جہاں غوطہ خورتہ خوشکی کی ہڑک میں ختم ہو جاتے ہیں اور پھر اس لیے بھی کہ تند لہریں اس کو دوبارہ کنارے پر نہ لے آئیں جیسا کہ دوسری کئی لاشوں کے ساتھ ہو چکا تھا مگر مرد جتنی جتنی اجلت کرتے عورتیں وقت ٹالنے کی اتنی اتنی ترقیبیں نکالتیں اپنے سینوں پر سمندری تعویز جھلاتی وہ بے چین مرگیوں کی مانند کڑکڑاتی پھر رہی تھے کچھ ایک جانب سے مداخلت کرتی ہیں کہ مرنے والے کو مبارک ہوا والا منتی احرام پہنایا جائے تو چند دوسری جانب سے رائے دیتی ہیں کہ اس کی کلائی پر قطب نمہ باندھا جائے اور ایک طرف ہو جا بی بی راستے سے ہٹ دیکھو دیکھو مجھے مردے پر گراہی دیا تھا کہ کافی سے زیادہ چلپوں کے بعد آخر کار مردوں کے دلوں میں شکوک سر اٹھانے لگے اور انہوں نے بڑھ بڑھانا شروع کر دیا کہ ایک اجنبی کی خاطر بڑی قربانگاہ والے اتنے سارے چڑھاوے آخر کیوں کیونکہ چاہیں جتنی بھی میخیں جائیں گی مگر عورتیں تھیں کہ لپک جھپک گرتی پڑتی اپنے تبرکات کا سارا کبار لال آ کر اس پر نچھاور کیے جا رہے تھے اور ساتھی ساتھ جو کچھ اپنے آسوں سے ظاہر نہیں کر پا رہی تھیں وہ تھنڈی آہوں کی صورت نکال رہے تھیں یہاں تک کہ مرد لوگ آپے سے باہر ہو گئے ارے ایک بھٹکتی لاش ایک انجانے بے حقیقت آدمی ایک بدھواری تھنڈے گوشت کی خاطر اتنے چونچلے کبھی کاہے کو ہوئے تھے جو اب ہونے لگے احترام کی اس کمی سے دل برداشتہ ہو کر ان میں سے ایک عورت نے مرنے والے کے مو پر سے رومال ہٹا دیا اور پھر تو مردوں کی بھی اوپر کی ساس اوپر اور نیچے کی نیچے رہ گئی وہ استبان تھا اس کو پہچان لینے کے لیے ان کے سامنے اس کا نام دھورانے کی ضرورت نہیں تھی اگر کہا جاتا کہ سر والٹر ریلے تو وہ شاید اس کے فرنگی لہجے اس کے کندھے پر بیٹھے توتے اس کی آدم خوروں کو مارنے والی توڑے دار بندوق کے روب میں آگئے ہوتے مگر استبان تو سارے عالم میں بس ایک ہی تھا اور وہ سامنے پڑا تھا بلکل سفید ویل کی طرح جوتے اتارے کسی بونے کا پتلون چڑھائے سخت سخت ناخونوں والا جن کو چاکو سے تراشنا پڑا تھا یہ جان لینے کے لیے بس اس کے چہرے سے رومال ہٹنے کی دیر تھی کہ وہ بہت نادم ہے یوں کہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ اتنا جہاز کا جہاز اتنا بھاری بھرکم اور اتنا صورتدار ہے اور جو کہیں اس کو یہ معلوم ہو جاتا کہ سب کچھ یوں ہوگا تو اس نے اپنی غرقابی کے لیے کوئی الگ تھلکسی جگہ دیکھی ہوتی مزاق نہیں میں تو بلکہ حالات سے بیزار ہو جانے والے آدمی کی طرح اپنے گلے میں کسی جنگی جہاز کا لنگر باندھ بون کر کسی کرار پر سے جا لڑکتا تاکہ اب تو اس بدھواری لاش کی طرح لوگوں کو پریشان نہ کروں بقول آپ لوگوں کے تھنڈے گوشت کے اس غلیز لوتھڑے سے کسی کا ناک میں دم کیوں کیا جائے جسے اب میرا کوئی واسطہ بھی نہ ہو اس کے انداز میں اس قدر کھری صداقت تھی کہ نہ صرف ان سب سے زیادہ وہمی لوگوں کے جو کہ سمندر میں گزاری ہوئی ان بے انت راتوں کی تلخیوں کو محسوس کر سکتے تھے جن میں ان کو یہ خوف کھائے جاتا تھا کہ کہیں ان کی عورتیں ان کے خواب دیکھتے دیکھتے تھک ہار کر غرق ہو جانے والوں کے خواب نہ دیکھنے لگی ہو بلکہ دوسرے ان سے بھی بڑھ کر سخت لوگوں تک کے تنبدن کے رونگٹے استیبان کی بیریائی پر کھڑے ہو گئے اور یوں انہوں نے اپنی ذہنی اڑان کے مطابق ایک لاوارس دوب مرنے والے کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے اٹھایا جب کچھ عورتیں پھولوں کی تلاش میں قریب کے گاؤں میں گئیں تو وہاں سے ان عورتوں کو ساتھ لے آئیں جن کو سنی سنائی پر اعتبار نہ آیا تھا اور جب انہوں نے مرنے والے کے دیدار کر لیے تو وہ مزید پھول لانے چل دیں اور پھر تو اور آتے گئے اور آتے گئے یہاں تک کہ وہاں اس قدر پھول اور اتنی زیادہ خلقہ جمع ہو گئی کہ پیر سرکانے بھر کی جگہ نہ رہی آخری لمحات میں ان کا دل اس بات پر دکھا کہ اس کو یتیمی کی حالت میں پانی کے سپورٹ کر دیا جائے اور انہوں نے اپنے معتبرین میں سے اس کے باپ اور ماں کو منتخب کیا اور خالائیں اور فپیاں اور چچا اور مامو اور خلیرے اور چچیرے اور ممیرے بھائی بند یہاں تک کہ اس کے توسط سے گاؤں کا گاؤں ایک دوسرے کا قرابتدار بن گیا چند ملہ جنہوں نے دور سے ان کے بین سنے اپنے راستے سے بھٹک گئے اور لوگوں نے ایک کے بارے میں یہاں تک سنا کہ اس نے قدیم داستانوں کی سائرن عورتوں کا گمان کرتے ہوئے خود کو مرکزی مستول سے کسکر بنوا لیا جس وقت وہ سب چٹانوں کی کھڑاؤں رپٹ پر اس کو اپنے اپنے کاندھوں پر اٹھانے کے شرف کے لیے ٹوٹے پڑھ رہے تھے اس وقت اپنے ڈوب مرنے والے کے کرروفر اور حسن کا سامنا کرتے ہوئے کیا مرد اور کیا عورتیں سب ہی کو پہلی بار اپنی گلیوں کی ویرانی اپنی انگنائیوں کی بے برگو باری اور اپنے خوابوں کی تنگ دامنی کا احساس ہوا انہوں نے اس کو لنگر کے بغیر ہی جانے دیا تاکہ اگر وہ آنا چاہے تو واپس آ سکے چاہے جب بھی وہ آنا چاہے اور جگوں کے اس مختصر ترین پل تک وہ سب دم سادھے رہے جب تک کہ لاش گہرائی میں نہ پہنچ گئی یہ جان لینے کے لیے کہ وہ سب نہ اب وہاں موجود ہیں اور نہ کبھی ہوں گے انہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی مگر وہ اتنا ضرور جان گئے تھے کہ اس وقت کے بعد ہر چیز کی کایا پلٹ جائے گی اب ان کے گھروں کے دروازے کشادہ چھتیں بلند اور فرش مضبوط ہوا کریں گے تاکہ استیبان کی یاد جہاں چاہے کڑیوں سے سر ٹکرائے بغیر آ جا سکے اور آئندہ کسی کو بھی زیر لب یہ کہنے کی ہمت نہ ہو کہ دیو پیکر بوبک بلاخر مر گیا بہت برا ہوا خوبصورت بھوندو انجام کار جاتا رہا کیونکہ اب وہ استیبان کی یاد کو ہمیشہ ہمیشہ تازہ رکھنے کے لیے اپنے گھروں کو باہر سے چٹکیلے رنگوں سے رنگنے جا رہے تھے اور چٹانوں کے درمیان سے چشمیں نکالنے اور کراروں پر پھولوں کی تختہ بندی کرنے کے لیے جی توڑ مشقت کرنے جا رہے تھے تاکہ آنے والے زمانوں میں صبح سویرے بڑے بڑے جہازوں کے مسافر سمندر پر آتی ہوئی پھولوں کی مہکار سے گھٹ کر جاگ اٹھیں اور کپتان کو اپنی پوری وردی اپنے استرلاب اپنے قطب تارے اور جنگ میں کمائے ہوئے اپنے تمہوں سمیت عرشے پر اتر کر آنا پڑے اور پھر سامنے افق پر گلابوں کی پٹی کی جانے بشارہ کرتے ہوئے وہ چودہ زبانوں میں کہے ادھر دیکھو جہاں ہوا اتنی پرسکون ہے جیسے کیاریوں میں پڑی نین لے رہی ہو ادھر جہاں دھوپ اتنی روشن روشن ہے کہ سورج مکھی بھی حیران ہے کہ کدھر مو کرے وہاں اس طرف وہی استبان کا گاؤں ہے